موسیقی ریاستی انتخابات میں مدر پردیش میں 36 گڑھ اور راجستان میں بی جی پی کو سب کر دلی میں مولاق اسمبلی کے اثار عام آدمی پارٹی نے کانگریس کو دھکیلا تیسرے مقام پر دلی میں شیلہ دکشت نے تسلیم کی شکست لفنین گورنر کو بھیجا استیفار نئی دلی سیٹ پر کیجری وال آگے تیل کا ایجنسی اس تحسال معاملے میں شومہ چاؤزی نے درج کر آیا کوٹ میں بیان تیج پال کی رپورٹ میں چار دن کی توسی جانچ ایجنسیوں کا دعوی جانچ صحیح سمت میں جاری ایودھا معاملے پر فیصلہ دینے والے تین ججوں کو جان کا خطرہ آئی بی کی رپورٹ ہائی کوٹ کا ریاستی حکومت کو سیکیورٹی بڑھانے کا حکم اور وستی افریقہ میں بھیانک تشدد پچھلے دو دن میں تین سو لوگوں کے مارے جانے کی خبر ریڈ کروس سسائیٹی کا دعوی آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمیں اور پھر ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ایک بار ہم پھر آپ کو ان سے ملوا دیتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جو اسمبل انتقابات ہیں ان کے نتائج پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تین ہمارے خاص مہمان موجود ہیں شبیہ احمد صاحب ہیں ساتھی بی جے پی کی لیڈر ہیں دی پی کار شرما اور شفیہ دیلوی صاحب ہیں شفیہ دیلوی صاحب کے بارے میں بتا دوں ہوں نیشنل پرسیڈنٹ ہے فیڈریشن آف مسلم آرگنائزیشن کے اور شبیہ احمد صاحب ہے ریٹائر ڈیپٹی ڈیریکٹر آئی سی ایچ آر کے سب سے پہلے دیپکا جی آپ سے بات کرتے ہیں دیپکا جی دلی کی ہی اگر ہم بات کریں ہم دلی کی بات کرتے ہیں کیونکہ اب مدر پردیش اور راجستان میں ایک دم صاف ہو چکے ہیں حالات اس کے بارے میں زیادہ بات کرنا اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن دلی کے طرف ہم بڑھتے ہیں اور چھتیز گڑھ میں بھی جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریز بڑھ رہی لیکن بی جے پی نے اسے روک دیا ہے دیپکا جی دلی میں آپ کیا تصویر دیکھ رہی ہیں فیلحال کیا کچھ ہو سکتا ہے اب دیکھیں عمران ایسا ہے کہ دلی میں عوشہ ہی ہماری سرکار آئے گی اور حرش وردن جی جو ہیں چیف میسٹر بنیں گے ہم آگے ہیں اور دوسری بات ہے کہ جو فائنل جو ریزرلٹس آئیں گے اس کے بعد ہی ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ ہم کو آگے کیا کرنا ہے اور چونکہ ہماری سرکار نے بہومت پرابٹ کری ہے تو لیفٹنن گوورنر نیچرلی سب سے پہلے ماننے ہیں حرش وردن جی کو ہی بلائیں گے تو ہیل انوائیٹ ہم ٹو فارم دا گورنمنٹ بلکل اور باتبادل پر ہم اور جو وکلپ ہے اس پر ہم بات کریں گے آپ سے بھی ایک ہم اس وقت خبر جو آ رہی ہوئے بابا رام دے ہو اس وقت بیڈی ایسے مقابلے ہیں آئی جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اور وسندرہ راجے جی نے اور ڈاکٹر ہرش وردن جہاں بی جی پی کے حالات بہت خستا تھی وہاں پر عادل موڈی جی کا نطرت اور بی جی پی کی جو ساموہک اس کی چنوٹی کو شکار کرنے کی اور سنگھرش کی اس بھاونہ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے مئی سویم ایک سو اٹھارہ ہے ویدھان سبح سیٹوں پر سیدھے طور پر گیا اور لاکھوں کارے کرتا سب جگہ لگے رہے کہ کانگریس کیونکہ آج اس راشتے کے لیے اس راشتے کے لوگ تنتر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے اب اس کا ستہ سے پتہ صاف ہونا جروری ہے تو ہی دیس کو انصاف ملے گا اس لیے ہم جہاں جہاں گئے وہاں پیچانوے پرتشت کانگریس کو ہار کا مو دیکھنا پڑا ہے کانگریس نے جس طرح سے جنہ اندرونوں کے ساتھ کورتا کا برتاؤں کی اچھا ہے وہ چار جون کی راک ہو یا بابا رامدیو بھی کریڈٹ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جہاں جہاں ہم گئے وہاں پر کانگریس کو نقصان ہوا ہے ہمیں صاحب شفیدیلوی صاحب شفیدیلوی صاحب کانگریس کو اب یہ کیا ماننا پڑے گا کہ اپنی حکمتیں عملیہ بدلنی ہوگی یا پھر وہی ڈھر رہا کیونکہ کانگریس کے لیڈرز جو ابھی بول رہے ہیں ان کے ترجمان جو بول رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو ٹھیک سے محسوس یا تو کر پا رہے ہوں گے لیکن پبلکلی یہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے ہر چناؤ کے بعد میں پارٹی انرائز بھی کرتی ہے اس کو سوچتی بھی ہے اور اس کو ریوائز بھی کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اب دلی میں خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا کہ پارٹی ڈھانچے کو درہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے کس طرح کا ہے اور اس کے بعد ہی دوسرے بات یہ ہے میں کہنا چاہوں گا کہ پورے دیش کی بات نہیں ہے پورے دیش میں یہ اسیمبلی چناؤں میں وہ لوکر مدد ہیں اس کا آگے لوگ سبقے چناؤں چڑھو کہ نہیں دیکھنا چاہیے اس کے مددے بلکل دوسرے ہوں گے کیا بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے میں تو اپنے ایک عام انسان کی حصص سے جو دلی میں میں نے دیکھا اس کو سامنے گئے ہماری دلی میں جو لوگوں نے ووٹ دیا عام آدھی پارٹی کا ووٹ ملا وہ کہیں نینہ مدی کا فیکٹر نہیں تھا اس کے فٹے پر نہیں ملا تو میں کیسے ماننوں کہ راستی مددے پر ووٹ دیا گیا دلی کے مددے تھے عام آدھی پارٹی نے دلی کے مددے اٹھائے تھے اور اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں کے جو ذاتی مسائل تھے وہ جنوبے تھے انہوں نے اس پر ووٹ دیا ہے تو میں نہیں جانتا کہ اس میں دلی میں کوئی نیندرہ مدی کا یا کوئی بھاچ پکا یا راستی سے کوئی فیکٹر کام آیا نہیں بلکہ بھاچ پکا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا دو اڈھائی فیصد ووٹ اس کا بڑا ہے اس سے زیادہ اس کا بڑا نہیں ہے بلکہ ووٹ بڑھائے عام آدھی پارٹی کو ملائے ووٹ تو عام آدمی کا مددہ تھا لوکل مددے تھے جس کے پر لوگوں نے ووٹ دیا آئے کے بڑھ کے اس میں کوئی راستی مددہ نہیں تھا مطلب دی پی کا جی جو ووٹ جیسا کہہ رہے ہیں جو ووٹ بی جے پی کو ملنا چاہیے تھا کانگریس سے ناراضی کی وجہ سے وہ عام آدمی پارٹی کو مل گیا مطلب کانگریس کو کوئی فرق نہیں پڑا بی جے پی کوئی نقصان ہوا ہے ایک طرح سے بی جے پی کوئی مشکل بڑھیں جس طرح سے سر کہہ رہے ہیں کہ اس میں دلی کے لوکل مددے تھے تو کرپشن جو ہے گھوٹالہ جس پرکار سے دلی میں بھی گھوٹالے ہوئے کامن ویلت گیمز میں ہوئے اور جس پرکار سے ابھی کیگ نے ریپورٹ دی دلی جل بوٹ کے اندر کتنے سارے گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں جس پرکار سے کینڈیر سرکار میں جو ان کی کانگریس کی سرکار تھی یو پی اے سرکار اس میں اتحاسک دیش کی جو سرسر سال کی جو آزادی ہے اس میں میں کہتی ہوں کسی بھی دیش میں اتنے بڑے پیمانے پر گھوٹالے نہیں ہوئے سکیمز نہیں ہوئے اور گھوٹالوں کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ مہنگائی بڑی اتنی انیمپلائیمنٹ بڑی اور جب مہنگائی بڑی تو آپ عمران یہ بات نوٹ کریں گے کہ جو کانگریس کے جو آلہ جو ورش نیتا ہیں ان کے اتنی مہنگائی بڑھنے پہے اور اتنا پیل پیبر جو لوگوں کو تنگی ہوئی اس کے بابجود بھی ان لوگوں کے تیور دھیلے نہیں ہوئے سب سے حراری کی تو بات یہ ہے کہ ان کے تیور وہی کے وہی ان کا انڈیفرنس ان کی ان سنسٹیوٹی وہی کے وہی بنی رہی میں آپ کا دھیان ان کے بیانوں پہ لانا چاہوں گی کانگریس کے ورش نیتا کے ایک سینئر لیڈر یہ بیان دیتے ہیں کہ پہلے گریب آدمی ایک روٹی اور چٹنی کھاتا تھا تو اس لیے جو ہے سبجیوں کی قیمت اور باقی اناج کی قیمت کم رہتی تھی اب ایک گریب جو ہے اپنے کھانے میں دو دو سبجیاں کھاتا ہے اس لیے سبجیوں کی قیمت بڑی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ منڈی میں جاتے ہیں آج اور سو روپے لے کے جاتے ہیں آپ کتنی سبجی لے کے آتی ہیں اس سو روپے میں تو عام آدمی کی جو حالت ہوئی ہے پھر ان کے نیتاؤں کے بیان انسینسٹیو بیان کے ایک روپے میں کھانا پوری تھالی ملتی ہے پانچ روپے میں ملتی ہے بارہ روپے میں ملتی ہے تو یہ جو انسینسٹیوٹی ہے اور سمویدنا شیل ہے بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور عام آدمی پارٹی کی جو حالت ہوئی ہے اس کا جواب بھی ملا لیکن عام آدمی پارٹی کی حالت کا جواب دلی میں خاص طور سے دیپکا جی عام آدمی پارٹی کی طاقت جو ہے عام آدمی پارٹی کی طرف گئی عام آدمی کی طاقت عام آدمی پارٹی کی طرف گئی کہیں نہیں کہیں بی جے پی اٹھکی پڑی ہوئی ہے دیکھیں آپ جس کوشش میں تھے وہ پوری طرح کامل ہوتی ہے میں آپ کا دھیان تین باتوں پہ لانا چاہوں گی یہ ہے سب سے پہلے جہاں تک عام آدمی پارٹی کا سوال ہے تو عام آدمی پارٹی انہا ہزارے کی مومنٹ سے انہوں نے اس کی مومنٹ کا فائدہ اٹھایا اور انہا ہزارے کا نام استعمال کرتے ہوئے انہوں نے راجنیتک دل بنایا لیکن میں آپ کا دھیان وہاں لانا چاہوں گی کہ انہا ہزارے نے سوئم یہ بیان دیا تقریبت ایک ہفتے پہلے دیا کہ سم کارڈ گھوٹالے میں جتنا پیسہ ارون کیجریوال نے کٹھا کیا وہ انہوں نے اپنے راجنیتک جو ان کی کیمپین چلا تھا اس میں وہ یوز ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں پہ ڈلی ہائی کوٹ میں اس کی پی آئی آئیل درز ہوئی ہے اور اگر یہ کرمینل کیس بنتا ہے ان کے خلاف تو کہیں نہ کہ ان کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی بلکک چلی ہے آپ کی آگے کی نہیں نہیں دیکھئے دو دن پہلے الیکشن کمیشن نے ارون کیجریوال کو نوٹس بھیجھا ہے جو آج آپ نے ٹیلی ویشن چانل پہ دکھا رہے ہیں کہ وہ پندرہ ہزار ووٹس سے نیو ڈیلی کانسٹنسی سے شیلہ دکھشن جی سے آگے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جنتر منتر پہ جو کنسرٹ ہوا جو وہاں پہ راک میوزک کنسرٹ ہوا اور میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وشال ڈڈلانی جیسے بڑے بولیوڈ میوزیشن اور ربی شیرگل جیسے بڑے آرٹسٹ کیا وہ فری میں بومبے سے آکے ان کے یہاں پہ پرفارم کر دیں گے تو یہ جنتہ کو گمراہ کرنے کی بات ہے انہوں نے جنتہ کو گمراہ کر کے ووٹ لیے ہیں اور جلدی کی سچائی سامنے آ جائے گی جو فی الحال جو ریزلٹ آ رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں ایک بڑا اچھا نغمہ ہے کہ آپ آئے بہار آئی تو آپ آئے اور کانگریس بہار ہو گئی اور بی جی پی اٹک گئی ہمیں ساتھ شبیہ احمد صاحب بھی ہیں شبیہ صاحب کیا لگتا ہے کل سے پھر کانگریسیوں کی خاص طور سے راہل گاندی کو بچانے کی قوائش شروع ہو جائے گی نہیں پہلی بات تو یہ کہ میں دی پی کا جی کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ بی جی پی اور کانگریس کی ایک پالیسی تھی اگر آپ دیکھیں تو پورے کمپین کو اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو جو کرپشن کا مدہ تھا جو بڑے اسکانڈلز تھے ان کو امپورٹنس دی ہی نہیں گئی پورے کمپین میں تو مجھے یہ لگا کہ دو ہی گروپ تھے ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ میں بی جی پی کو کانگریس کے ساتھ پرو اسٹیبلشمنٹ میں گنتا ہوں تو جو اصل جیت ہوئی ہے وہ ووٹر عام آدمی کی ہوئی ہے اور اس نے انٹی اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ دیا ہے لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کانگریس کی اسٹریجی رہتی ہے کہ ہار کا ٹھیک رہ کبھی بھی گاندھی فیملی پر نہیں پھوڑا جاتا ہے کیا کل سے آپ سے بھی یہ سوال ہے اور شفی صاحب آپ سے بھی سوال ہے کل سے کیا کانگریس کے تمام لیڈر راہل گاندھی کو بچانے میں لگ جائیں گے یا پھر مانیں گے راہل گاندھی یا ان کی لیڈر مانیں گے کہ ہاں کئی نہ کئی راہل گاندھی بھی اس کے لئے ذمہ دان ہے سار کے لئے ہر چناؤ کے بعد تو پارٹیاں اپنے انیلائز کرتی ہیں ریوائز کرتی ہیں نئی حکمت عملی تیہ کرتی ہیں نئی حکمت عملی بنتی ہیں اور ایسا کانگریس میں بھی ہوگا اور بھاشپا میں بھی ایسا ہوتا ہے اور دوسری پارٹیاں سبھی یہ کام کرتی ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں راہل گاندھی یا سونیا گاندھی کے نیٹر کوئی خطرہ نہیں ہے کسی طرح کا نہیں نیٹر تو کوئی خطرہ نہ ہو لیکن ذمہ داری ہے کیا ابھی جوہار کی ذمہ داری ہوگی سب ہوتا ہے سب جبن کے ذمہ داری سب کرتے ہیں اس کام کو ایسا کچھ نہیں اور کوئی ایسی بات نہیں جب میں یہاں پر ایک منٹ کے لئے آپ کو رکھنا چاہوں گا وسطندرہ راجے سندھیا کچھ کہہ رہی ہیں جان لیتے ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہی ہیں میڈیا سے جنتہ کی پوری پوری سہمتی ہے جنتہ کے عاشرواد اور پیار سے اور کارکرتاؤں کی کڑی محنت یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جیت ہوئی ہے نہیں تو ایسی اعتحاصی جیت کوئی ایک جگتی یا کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتی سفلتہ ایکسپیکٹیٹ تھی لیکن اتنی سفلتہ ملے گی یا آپ نے سوچا تھا ہم نے سوچا تھا کہ یہ ایک سو بیس ایک سو پچیس تک جائے گا پرنتو یہ اپنے آپ میں اعتحاصی تھا ہم نے یہ دیکھا تھا سراج سنکل بیاترہ کے اندر جنتہ کے مند میں ٹیس تھی ایک ناراضگی تھی اور ایک قراج اور کشاسن سے بلکل تنگ آ گئے تھے وہ چاہتے تھے جیسے گجرات کے اندر وکاس کی راجنی کی چلتی ہے اور سوابیمان اور عزت وہاں کی جنتہ کو ملتی ہے چلی جنادن دیویدی صاحب بھی بول رہے ہیں ان کو بھی سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں سوال غلط طریقے سے اٹھاتا ہے ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اس کے بعد جس طرح سے آپ نے یہ پرشن پوچھا یہ اس کا بہت بڑا پرمان ہے چناؤ کبھی ویٹیوں کے بیچ میں نہیں ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہوتی تو موڈی نہیں ہوتے اور 127 سال پرانی کانگرس نہیں ہوتی تو راہل گاندی کا بھی نام سامنے نہیں آیا ہوتا پہلے پارٹی نیتا چنتی ہے اسے سویکار کرتی ہے پھر پارٹی پریاس کرتی ہے کہ جنتہ سے اس کو سویکار کرائے اس میں نیتا کا بھی یوگدان ہوتا ہے اس لئے مولتا ہے یہ جو دونگ اور سنگھرش ہے یہ پارٹیوں کے بیچ ہوتا ہے ویچار دھاراؤں کے بیچ ہوتا ہے اور اسی میں ہارجیت ہوتی رہتی ہے جو ہارتا ہے وہ پھر سے پریاس کرتا ہے اس لئے اسے ویٹیوں کے بیچ گیر کر نہیں دہنا چاہیے میں ایک سوائے میں ایک آدمی ایک سوائے میں دوسرے سوال نہیں میں کافی حد تک آپ سے سہمت ہوں لیکن میں شبد بدلنا چاہتا ہوں آم آدھمی پارٹی کی جو جیت ہے وہ میرے لیے پرتیق آتمک ہے اس ارث میں کہ بڑی راجنیتک پارٹیاں جناک آنکھشاؤں کو جسد تک پورا نہیں کر پائیں ان کی اپیکشاؤں پر وہ کھری نہیں اتری اس کے بھی جو آکروش ہے اس آکروش کو وانی دی ہے ان لوگوں نے اور ایک معنی میں دیکھا جائے تو لوگ تندر کے لیے یہ سوست لکشن ہے کوئی اسوست لکشن نہیں ہے اور اس میں میں ایک بات اور جوڑنا چاہتا ہوں جس پر لوگوں کا دھیان نہیں جا رہا اس میں نہ کہیں جات ہے نہ کہیں سمپردائے ہے نہ کوئی ورد ویبھاجن ہے ایک آکروش ہے جو ایک عام ناغرک کے من میں ہے ان لوگوں نے اس سمیں اس کو ایک سور دیا اور اس سور کو سمرتن ملا اب یہ ان کے بھیتر کیا میٹیریل ہے یہ تو سمیں بتائے گا نا اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ہے بہت ساری پارٹیاں ہیں بہت ساری چناؤں اوبری ہیں اور سماک تو ہی ہیں جناتن دیویدی ایک طرح سے اپنی ہار کو مان رہے ہیں شبی صاحب کیا کتنا اتفاق رکھتے ہیں آپ ان کی بات سے میں تو ابھی کہہ چکا ہوں اس سے پہلے کی ڈسکیشن میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جو یہ عام آدمی پارٹی کو جو وجہ ملی ہے یا جتنے بھی پرسنٹیج آف ووٹ ملا ہے میں سمجھتا ہوں تینوں میں سب سے زیادہ ملا ہے تو یہ صرف ایک ایسے تپکے کا آکروش تھا جیسا کہ انہوں نے دیویدی جی نے بھی کہا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کئی بار اسٹیٹس میں اس طرح کیا ہوا ہے پہلے ہم دیکھ چکے یو پی میں بی کے ڈی جیتی تھی اس طرح کی اور کئی مرتبہ پارٹیاں جیتی ہیں اسٹیٹس میں تو اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کوئی بہت زیادہ اسمبہ بات نہیں ہے اور اسٹیٹس میں ایک اس طرح کی تجربے ہوتے ہیں لیکن اس کے فوراں بعد پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ دوہزار آٹھ میں اسمبلیز میں کافی نون کانگریس گورنمنٹس آئیں تھی لیکن 2009 کے الیکشنز میں پارلیمنٹی الیکشنز میں کانگریس کو پرسنٹیج ایک خبر آ رہی ہے کہ نئی دلی سیٹ سے اروند کیجریوال جیت گئے دی پی کا جی شاید آپ کو اچھا نہ لگے لیکن کشنا نگر سے ہرش بدھن جی بھی جیت گئے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس وقت خبر ہے تو اروند کیجریوال جیت گئے ہیں اپنے آپ میں یہ بہت بڑی بات ہے نیشن لیورپیس کا کیا امپیکٹ ہوگا آپ سوچئے کہ وزیر اعلیٰ کو ہرانا وہ بھی ایک ایسی پارٹی کے ذریعے ایک ایسی پارٹی کے کینڈرز ذریعے جو ابھی ابھی کھڑی ہوئی تھی ابھی ابھی تیار ہوئی تھی شاوی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کتنا نیشن لیورپر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا بہرحال ایک سی ایم کا ہارنا اثر تو پڑتا ہے پورے دیشوں پڑتا ہے اور اس میں شیلہ جیگر بھی سوچنے پڑے گا ان سے کہاں چوک ہوئی کہاں غلطی ہوئی کہاں انہوں نے کچھ چیز کو ہلکہ لیا کچھ چیزوں میں کہیں نہ کہیں کہاں سے چوک تو ہوئی ہے کچھ چیزوں کو جو مدیت ہے ضروری چیزیں جے ان کو اگنور کیا گیا ہوگا کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے ایک میٹھ اربین کے جوال اور کمار مشواہ سے اس وقت میڈیا سے مخاتم ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ فائنلی دیش جیتے گا لوگ جیتیں گے جندن تر جیتے گا بھارت جیتے گا بھارت بھارت دیپکا جی دیکھیں اربین کیجریوال نے نکال لی سیٹ آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بی جے پی ٹھیک ہے سرکار بنا لے گی جس طرح سے ہرات بنے روجہان ہم دیکھ رہے ہیں تیتیس پر بی جے پی آگے چل رہی ہے لیکن اربین کیجریوال کا جیت جانا کہاں دیکھتے ہیں آپ کہیں نہ کہیں دلی میں بی جے پی کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اور پھر میں وہ بات کہوں گا کہ جو ووٹ بی جے پی کو ملنا چاہیے تھا کانگریس سے ناراضی کا وہ آپ کو مل رہا ہے عمران سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر اربین کیجریوال انہ ہزارے کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں اکیلے وہ کرپشن کا مدہ اٹھاتے تو کیا ان کو اتنا لوگ سمرتن ملتا کیا ان کو اتنا جنمت ملتا انہوں نے انہ ہزارے کا استعمال کیا سب سے پہلے ان کی انڈیا اگینس کرپشن مومنٹ میں وہ گئے اور اس کے بعد ان کی سہمتی کے خلاف انہوں نے ان سے الگاو کیا اور یہ پولٹکس میں آئے اور انہوں نے الیکشن لڑا تو کہیں نہ کہیں پہ میں یہ مانتی ہوں کہ یہ اربین کیجریوال کی جیت نہیں ہے یہ ادنا ہزارے کے سدھانتوں ان کی گہری محنت اور ان کی ریپوٹیشن کی جیت ہے جس کے اوپر جس ویو کے اوپر اربین کیجریوال نے جس کا استعمال کیا ہے اور جس کی ویو پہ وہ آئے ہیں تو یہاں پہ انڈریکٹلی انہا ہزارے کا استعمال انہوں نے کیا ہے اور یہ ان کو پبلیکلی قبول کرنا چاہیے کہ کیونکہ ان کا ایسوسیییشن انہا ہزارے کے ساتھ تھا تو لوگوں نے ان کی ویلیڈیشن کو مانا اور ان کے برینڈ کو مانا اور ان کی باتوں کو مانا پرندو قتنی میں اور کرنی میں بہت فرق ہوتا ہے جس پرکار سے انہا ہزارے نے پچھلے ہفتہ ہی کہا کہ میرے میرے ساتھ جب کیجریوال تھے تو انہوں نے سم کارٹ کا گھوٹالا کیا ہے اور کہیں نہ کہیں پہ انہ ہزارے کا نام بھی ہے تو انہ ہزارے نے بہت رودن اس سے ٹیلی ویجن چینلز میں یہ بات کہی کہ اب کوٹ جو ہے اس کی تحقیقات کر رہا ہے اور اگر میرا نام اس کے ساتھ آتا ہے تو میں اپنے نام کو کیسے بچاؤں گا جو میرے دامن پہ داگ لگے ہیں پہلی بات دوسری بات ارون کیجری وال کو یہ بات سپرش کرنی پڑے گی کہ جو سم کارٹ کے نام پہ پیسے کٹھے کہ یہ گئے وہ پیسے گئے کہاں وہ یہ راجنیتی کیمپین میں استعمال ہوئے ہیں جو کہ وہ سامنے نہیں لارے دوسری بات جو عام آدمی پارٹی کے اوپر سٹنگ ہوا انہوں نے کوئی بھی نائن پرتیاکشیوں کو انہوں نے ان کی ٹکٹ واپس نہیں لی اور یہ آپ ہی وٹم بنے آپ ہی جج بنے اس سیڈی کے اوپر لیکن پبلک نے دیکھئے پبلک نے تو کہیں نہ کہیں رسپونس دیا آپ اس کو تو جھٹلا نہیں سکتے ایک وٹ ہم بات کرتے ہیں دیپکہ جی آپ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں عام آدمی پارٹی کے لیڈر کمار وشواس نے کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں پورے ہندوستان میں جو دب دبا کانگریس اور بی جے پی کا نہیں ہے وہ آج عام آدمی کا ہے یہ بات کمار وشواس کے طرف سے کہنے کے لیے سامنے لائیے پوری جلی میں پورے ہندوستان میں بھاسپا کانگریس کے دفتر میں یہ افترانی ہے جو آج عام آدمی پارٹی کے دفتر مارکتہ ہے ایک اچھی سوچنا ہو رہا ہے ہم جب کارکرپاؤں کے لیے مادل ڈاؤن میں ہمارا اس ساتھی اگریش پتی تر پارٹی جیسے پر اس نے چار بار پیٹا تھا ان کی ہڈی ٹون گئی تارے آٹھ ہزار اوٹ سے آگے چلے لائے چلے لائے دوسرا کارگل کارگل میں لرنے والا اور بمبی میں لرنے والا ہمارا کمانڈو سرنڈر سرنگ آگے چلے لائے شبری احمد صاحب کمار وشواس جس طرح سے جوش میں نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو دب دبا ہے کانگریس اور بی جے پی کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ملک بھر میں اب عام آدمی پارٹی کا نام ہوگا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ رسپونس آگے بھی ملے گا کیونکہ دی پی کا جی جلزام لگے کیونکہ اب سیاست میں آگئی عام آدمی پارٹی اب جو ہے سیاست ایک الگ چیز ہوتی تحریک سے کیا مانتے ہیں دیکھئے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی دلی میں جو ان کو کامیابی ملی ہے جی جیسا کہ دی پی کا جی نے بھی کہا میلی ان کا جو شروعات ہوئی تھی وہ انہ ہزارے کے مومنٹ سے ہوئی اس سے ان کو میں نے پہلی بھی کہا کہ ایک پلیٹ فارم ملا محتبر پلیٹ فارم ملا پوری میڈیا کی آکرشن ان کی طرف ہوا اس کے بعد نربح کا جو انسیڈنٹ ہوا سولہ دیسمبر کو اس سے پوری دلی میں ایک آگ لگی اور خاص طور سے نوجوان ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک مومنٹ چلایا اس کو اربین کیجریوال کی یہ انٹیلیجنس تھی کہ انہوں نے اس کو مومنٹ کو اٹھا لیا اور انہ ہزارے کے بارے میں جو دی پی کا جی فرما رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو انہ ہزارے کی باڈی لینگویج ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کو افسوس نظر آ رہا ہے کیونکہ کوئی بھی پارٹی پارٹی پہلے مومنٹ ہی ہوتی ہے انڈیو نیشل کانگریس بھی انیس سو سنتالیس تک مومنٹ تھی وہ اس کے بعد پولٹیکل پارٹی بڑی جب پاور میں آئی تو اب میں مگر مجھے یہ نہیں لگتا کہ ان کے پاس ابھی اتنے ریسورسز ہوں گے کہ یہ پورے ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اور اس میں مجھے نہیں ہی لگتا کہ یہ پورے ہندوستان میں اپنی ایک ایمیج بنا پائیں گے یا اس طرح کی کامیابی ایمیج بنا پائیں گے لیکن سر اس چیز کو بھی اچھا یہ ہو کہ یہ دہلی میں اپنی آپ کو کنسنٹریٹ کر کے کامیاب پولٹیکل پارٹی کے روپ میں آگے آئیں ان کا رول ہی آگے جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس طرح سے یہ ملک بھر میں اپنی ایمیج بناتے ہیں چلتے چلتے شفیح دہلوی صاحب سے آپ کتنا سہمت ہیں اس بات سے شفیح صاحب اور کیا لگتا ہے کہ کانگریس کو اب واپس آنے میں یا اپنی پھر سے جگہ بنانے میں خاص طرح سے دلی کے اگر ہم بات کریں تو ایک لفظ ہوتا ہے نا سپرا صاف ہو چکا ہے کانگریس کا آٹھ سیٹیں ادرس میں ایک طرح سے آری ہے کانگریس کیا لگتا ہے پھر واپسی میں کتنا وقت ہے نہیں ماضی میں ایسے بہت سارے راکے ہوئے ہیں کانگریس ہاری بھی ہے اور ایسے ایسے حالات ہوئے ہیں کہ کانگریس کو دور سے پتہ ہے پھر سال کو سالیں پھر دوبارہ اس نے ریٹن کیا ہے ایسی بات نہیں ہے میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کانگریس سے کہیں نہیں کہیں چوک ہوئی کچھ مددوں کو انہوں نے اگنور کیا جیسے او بی سی کا مددہ تھا اس نے اگنور کیا آگے پورے دیش میں بھی چلنے والا ہے 12% ڈلی میں ووٹ تھا وہ اگنور ہوا تو کہیں کچھ چوک ہوئی ہے اس سے معاملہ ہے لیکن ایسے کچھ نہیں یہ بھرم کی راج نیتی جو ہے یہ ٹوٹے جی بھی ابھی جیسے دیپکی جی کہہ رہی تھی ارون جی کے بارے میں کہیں 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 پرسنل زیادہ ہونے تھے ارون جی کے معاملے میں لیکن ارون جی سوال نہیں ہے سوال ہے کہ عام لوگوں نے آم آدھو پارٹی پر ووٹ دیا جس کے 26 کنڈی ریٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو سوال انہوں نے آدم جو کہا اگر ارون کے ذریعے والا کو الگ کر بھی دیں تو اس مہمت سے علاق نہیں کیا سکتا ہے وہ چل رہی ہے ووٹ ہے وہ سچائی تو یہ ہے نا اور اس پر یہ جو کنٹروورسی ہے یہ آگے کچھ چلے گی اور بھرم ٹوٹے گا کیونکہ جب بڑے بڑے وعدے کوئی کر لیتا ہے یہ جی بھرم آمام کے سامنے آنا بلکل وقت بتائے گا اس پر ہم اور بات کرتے ہیں آپ تینوں خاص مہمانوں سے ایک چھوڑا سا بریک ہم یہاں پر لے رہتے ہیں پھر لوٹتے ہیں حاضر ہوتے ہیں دھٹیا یا جوڑوں کا درد یا موچ کہیں آ جائے سارے درد کی ایک دوا ہے کیوں نہ آزمائیں اور تو بک لے گائیں اور تو بیٹ تین آرکیٹس لے اوپل بھاگ دوڑ بھری سندگی تھکنا منا ہے اس لیے میرا پروسہ ریوائیٹل تھا صرف ریوائیٹل اس کے نو مینرلز مجھے رکھیں مضبوط اور اس کے گیارہ ویٹمینز اور جنسی مجھے رکھیں چسٹ پھونائی کام فٹ اپ وٹ لو روزانہ ریوائیٹل جیو جی بھر کے دھٹیا یا جوڑوں کا درد یا موچ کہیں آ جائے سارے درد کی ایک دوا ہے کیوں نہ آزمائیں اور تو بک لے گائیں 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 کسی کے اتاؤن میں پیسے نہ تو ایسے حالت میں مجبور ہوکے وہ کچھ بھی قدم اٹھا سکتا ہے اگر منان جی نے دباؤ میں پڑھ وہ پیسے لیے صحیح نہیں چلیے یہ بات جا کے اممہ کو بتا دو سمر بتا دو اممہ کو اممہ سمر میرے پتی پر اس چھوڑی کا انجام لگا رہا ہے تیا جی یہ اپنے کمرے میں نہیں نہیں اس کا سامان آخر بہو بھی تو بیٹی ہی ہے سومبار سے شکروا رات نو بجے سہارا ون پر بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اسمبلی انتقابات کے نتائج پر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے خاص تین مہمان ہیں شفید ایلوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ دیپکا شرمہ جی ہیں ہمارے ساتھ اور شبیح احمد صاحب ہیں آپ تینوں کے ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے بریک کے بعد اور اب بات کر لیتے ہیں دیپکا جی سے شروع کرتے ہیں نریندر موڈی فیکٹر دیپکا جی اس پہ تو بہت بات ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ایک بار پھر کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو مقامی یعنی اسطھانی لوکل جو مددے ہوتے ہیں وہ اس بار الیکشنز میں کام کریں یا پھر کہیں نہ کہیں نریندر موڈی کا اثر چونکہ آپ تو مانیں گے حالا کہ ہمیں جانتے ہیں لیکن کتنا اثر ہوا یہ ذرا سمجھا دیجئے دیکھیں ہر الیکشن میں لوکل مددے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ صدا ہی ایک بہت بڑا مددہ ہوتے ہیں پرنتو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ یہاں نیشنل لیول پہ اور دلی کے اور پردیشوں کے لیول پہ جو یہ چناب ہوئے ہیں اس میں دو فیکٹرز کھل کے سامنے آئے ہیں ایک تو یہ ہے ایکسٹریم کرپشن اور پولیسی پیرلیسز بوٹ ایڈ دی سینٹر اور دی کانگریس رول سٹیٹس تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں جس لیول پہ کرپشن ہوئی ہے گھوٹالے ہوئے ہیں اور جس پرکار سے یو پی اے سرکار جو ہے اتنے گھوٹالوں کے بعد اتنی مہنگائی جو بڑھ گئی ہے اور آدمی اتنا تنگ آ گیا ہے اپنی روز ملہ کی زندگی سے کہ وہ اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے آج تو انیمپلائیمنٹ اور جو قیمتے بڑی ہیں اور جس پرکار سے گھوٹالے ہوئے ہیں تو من میں ایک یہ ہو گیا ہے کہ جیسے کیندر میں کوئی سرکار ہے ہی نہیں تو کیندر کی سرکار اور راج کی سرکار راج کی سرکار پہ بھی ڈلی میں شیلہ دشیر جی کی سرکار پہ ٹو جی ساری کامن ویلت گیمز کا اور ڈلی جل بوڑ کا اور کئی کئی اور سکیمز ہوئے ہیں ان کے ڈلی کے جو لوک ایوک تھے منموہن سرین انہوں نے شیلہ دشیر جی کے دو منتریوں کو انڈکٹ بھی کیا اس میں سے ایک راج کمار چوہان ہے اور ایک دوسرے منتری ہیں اور جو انہوں نے لوگ ایوک کی ریپورٹ کو انہوں نے نظر انداز کیا ساتھی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیش میں ایک کیونکہ کیندر میں سرکار کا ابحاب ہے اور پولیسی کمپلیٹ پولیسی پیریلیسز ہے اور دیش درگتی اور دیش کا برا حال ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ ایک نریندر موڈی کی ویو چل رہی ہے لوگ ان کو ایک دیسیسی دائنمک اور ایک بہت کرسمیک لیڈر کی روپ میں دیکھ رہے ہیں جس پرکار سے ہیوی ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا ہے لیکن دیپی ایک بات آپ ماننا پڑے گا آپ کو کہ ویو اگر چل رہی ہے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سنامی ہے اب ویو چل رہی ہے تو پھر دلی میں اس کا اثر کیوں نہیں دیکھنے کو میرا ٹھیک ٹھاک طریقے سے دیکھیں امران میں آپ کو بتاتی ہوں دلی میں جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام میں بتایا ہے کہ ارون کیجری انہ ہزارے نے اٹھایا تھا وہ ارون کیجری ریوال نے اٹھا کے اس کو ایک پولیٹی پیمپین دیا شاوی راج نیتی ہے یہ تو کہیں نہ کہیں آپ بھی مانتے ہیں کہ نریندر موڈی آپ لوگ کیا اس کو دیکھتے گیا نریندر موڈی کا واقعی اگر ڈلی میں بی بڑھی ہے کہیں بھی کیونکہ ظاہر ہے کہ دیپکی جی بتا رہی ہیں کہ ڈلی کے لوکل مجدے بہت سارے تھے ہار الیکشن میں پارلمنٹ الیکشن میں آتی ہے لوگ صبح کے چناؤں میں آگے آتی ہے تو کیا یہی چیز دیکھنے کو ملے گی شبی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی آلٹرنیٹ عوام کو ایسا عوام جو آج مہگائی سے جوج رہا ہے کرپشن سے خلاف ہے اگر کوئی آلٹرنیٹ نظر آتا ہے تو عوام اس کی طرف آکرشی ہوں گے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نریندر موڈی کا فیکٹر نیگلیجیبل رہا ہے یہ جو پرسنٹیج او ووٹس بی جی پی کو ملے اس کے آدھار پر کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں شولے فلم بی جی پی کو جیت ملی ہے وہ نریند موڈی کے آگمن سے پہلے بھی یہی سرکار بھی نہیں تھی بلکہ یہی اندازہ تھا کیونکہ شیوراج چوہان نے ایک بہتر سرکار دینے کی کوشش کی پچھلے دس سال میں اس کا نتیجہ تھا اسی طریقے سے ایون چھتیز گور میں لوکل کانگریس لیڈرز کی ڈیتھ ہو گئی اس کی وجہ سے پرسنٹیج آف ووٹس میں فرق پڑا ہے جی جی تو میں نہیں سمجھتا کہ نریند موڈی صاحب کے آنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پٹل پر کوئی اتنا بڑا فرق پڑا ہے بلکہ دونوں جی بھوپال وغیرہ ہے مدھے پردیش میں وہاں مانارٹیز نے بھی ان کو ووٹ دیا ہے دی پی جی شیوراز سنگھ چوہان بچتے رہے ہمیشہ بہت زیادہ موڈی کی فیور بلکل بچتے رہے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر موڈی کا فیکٹر زیادہ چلا تو شیوراز چوہان نے شروع میں اپنی آپ کو نرین موڈی صاحب سے الگ رکھ کر کمپین چلانے کی کوشش کی بات میں ہائی کمانڈ سے زیادہ اثر ڈالا گیا ہے تو پھر انہوں نے کو بلا کیا اسی کو زیادہ اور شیوراز 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 ہی چلا مدھر پردیش میں دیکھا دیپکا جی اور کیا لگتا ہے اگر ایسا ہے تو سینٹر میں شیوراز کی بڑی ذمہ داری بنتی شیوراز بھی آگے بڑا نمہ نہیں سکتے امران نے آپ کی بات سے بلکل بھی اتفاق نہیں رکھتی کہ کوئی ایسا مدھے تھا شیوراز جی جو ہیں وہ مدھیو پردیش کے پریس کانفرنس سنی تو انہوں نے پوری سینٹر لیڈرشپ کو سنگھ کو انہوں نے دھنے بات کیا ہے کہ اگر یہ میرے پیچھے نہیں ہوتے تو اس پرکار کی بھی ملتی میں دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی مدھی پردیش میں ریلیز ہوئی ہیں موڈی فیکٹر نہیں اور کیون شیو راج سنگ چوہان جی کی وجہ سے مدھی پردی جیتا ہے تو کہ ہم غلط جائیں گے کیونکہ ساری بھاچپا کی سینٹر لیڈرشپ جو بھرشت نیتا تھے انہوں نے ایک یونانیموس ہوکے انہوں نے کیمپیننگ کری بہت ہارڈ ورک کیا لوگوں کو اپنا سندیش پہنچ آیا کہ بھارتی جنت بھرنا تھرڈ ٹائم پہ آنا اور وہ بھی اتنے سارے ووٹ شیئر کے ساتھ آپ نے یہ بات نوٹس کری ہوگی کہ چاروں election میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا ہے وہ بھارت میں اتحاسک ہے کہیں پہ 76% دنی میں 65% دیکھ جب بھی بھی ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے یوزلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ anti incumbency ہے یعنی کہ وہ موجودہ سرکار ہے اس کے خلاف لوگ ووٹ دینے کے پورا سنگ پارٹی میں سنگ نہیں سکتے شیوراج ہٹاؤ کی مہم کانگریس میں چلائی تھی نعرہ تھا وہاں پہ اس بار کی چھوڑا ہو شیوراج ہٹاؤ پڑا ہے مدی پردیش میں کیا تھی چلی اس میں ہم بات کرتے لیکن کانگریس کی حار کے لیے راہل گانڈی ذمہ دار مائے جا رہے ہیں چار ریاست میں نتیجوں کے بعد ان سی پی نے کہا کہ اس ہار کی ذمہ راہل گانڈی کو لے لیں چاہیے اور لوگ سام انتخابات سے پہلے تذزیہ کرنا چاہیے کہ آخر ہار کی وجہ کیا رہی آپ انڈیویج اگر سٹیٹس کو دیکھیں گے تو اس بات سے اگر نہیں کریں کیونکہ دور سے دیکھ رہی ان سی پی آخر کیا سوچ تی ہمار ساتھ اس وقت ان سی پی ورش نیتا کینجر منتری تاریخ ان ور صاحب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر کار 73 لوگ سبح سیٹے ہیں ان چار راجیوں میں اور اور جس میں سے اکتالیس ابھی یو پی کے پاس تھی اب ایسے میں جب کی ہار ہو گئی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو دعوے ہو رہے تھے یہ سب کھوکھلے تھے میں تو یہ کہوں گا کہ اس پرنام سے سیکھ لینے کیا عوض شکتہ ہے کہاں ہماری کمیہ رہ گئی ہیں اس کو دیکھنی کیا شکتہ ہے اور آنے والا جو لوگ سب کا چناؤ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہی اصلی لڑائی ہوگی اور یہ بات اچھی ہوئی کہ پانچ مہینہ پہلے لوگ سب کے چناؤ سے یہ ویدھان سب کے جو پرنام آئے ہیں اس سے لاب بھی اٹھا سکتے آنے والے لوگ سب کے چناؤ میں اگر اس کو ٹھیک ڈھنگ سے اگر فائدہ اٹھائے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سب میں اس کو ہم لوگ ایک طرح سے اس کو بدل سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے دو ایسے پرسنالٹیز ہمارے بھارتی راجنیت میں خاص طور پر اس چناؤ میں تھے جن کے آس پاس پوری راجنیت کو دیکھا پڑھا سمجھا جا رہا تھا کانگریز کی طرف سے راحل گاندھی بھارتی جنت پارٹی کی طرف سے نریند موڈی میں دونوں سے باری باری سے دونوں پر آپ سے پرتکریا چاہوں گا کیا راحل گاندھی کے بارے میں جس لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس پورے چناؤ پرکریا سے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کہ ہماری کمی لہ گئی ہے اگر سٹیٹ لینرشپ میں کمی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کارج کرتاؤں کے ساتھ جو سمن ہو چاہیے اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے لیکن اس پورا اس پرنام پر چنتن کرنے کی آوش شکتہ ہے راحل گاندی کو ذمہ داری لینے کی بھی آش شکتہ ہے راحل جی نے یاد ہے اچھی طرح کہ اتر پردیش کے چناؤں کے بعد ذمہ داری لی تھی محول بنائے گئے تھا سار دیش میں کہ نرندر موڈی کی لہر چل رہی ہے کشمی سے کنیا کماری تک یہ لہر کوئی ایسی بات نہیں تھی اور 36 گھر کا پرنام دلی کا پرنام ساب بتاتا ہے کہ کوئی نرندر موڈی کا امپیکٹ نہیں ہوا اگر نرندر ہے اس حساب سے دیکھا جائے اور یہ جو بتایا جارہ تھا دیش کو کہ جہاں نرندر موڈی جارہے ہیں وہاں کامیابی سنشت ہے ایسا نہیں ہوا میں سوستہ ہوں کہ دلی میں نرندر موڈی کی سات ریلیاں ہوئی اور کہا گیا کہ بڑی بڑی ریلیاں ہوئی لیکن اثر جسے پرنام پر دکھائی نہیں پا دھنی واد تو رنگ سائیڈ ویو یہی کہتا ہے کہ نہ راہل کا جادو چلا نہ نرندر موڈی کا جادو چلا اور شاید جہاں راہل گاندھی کو کہیں کہیں آدم چنتن کی ضرورت ہے وہیں دوسری طرف نرندر موڈی سے بہت ایجے پی کے لیڈر نفجو سین سدھو ان کے طرف سے بھی بات آئی وہ جان لے دلی میں کس طرح کی پرسنس بنیں گے اب آگے کیا ہم آدمی پارٹی کو سپورٹ کریں گے دیکھئے ابھی جلدی ہے ویچار ہوتا ہے ویچار کے ساتھ سموات کے ساتھ نرنے پہ پہ پہنچا جاتا ہے اور وہ نرنے گھٹکری صاحب اور ہمارے سینئر لیڈرشپ لے گی تھوڑا صبر کرو صبر کا پھل مٹھوا گروہ چھتیس گھڑ کے لئے کیا کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے کہہ تو دیا آپ کو کہ یہ اوشواس ہے کانگریس کے خلاف دودھ کو بھٹی پہ رکھ دو دودھ کا اُبلنا نشجد اور لوگ سبا میں کانگریس کا سوپڑا صاف ہونے والا ہے اور بی جے پی کی دو سو ستر سیٹے آنے والی یہ مطلب آج دیش کی آواز ہے کہ ہمیں ایماندار لوگ چاہیئے ہمیں کردار والے لوگ چاہیئے جینئس لوگ ہیں سچن ٹنڈول کر جیسے لوگ ان کی پرشنسہ کرتے ہیں کاکتوار لوگ ان سے لوگ گھبراتے ہیں لیکن کردار والے لوگوں پر لوگ وشواس کرتے ہیں ہماری ساتھ شفید ایلوی صاحب ہیں شفید تاریخ انور صاحب کہہ رہے تھے کہ نریندر موڈی کا جادو چلا راہل گاندھی کا کوئی خاص جادو چلا تو اس طرح سے دونوں کو ایک طرح سے نکا رہے تھے آپ اس سے کی طرح میں تو کہا کہ لوکل مددوں پر چناؤ ہوئے ہیں لوکل حالات تھے اس میں کسی نیشنل لیڈر کو موڈی درم تھرانا یہ کہنا غلط ہے موڈی کا کوئی فیٹرک نہیں تھا راہول جی پارٹی کے وائس پرسیڈنٹ ہیں راہول گاندی کو یہ سونیا گاندی کو انظام نہیں دیا سکتا میرا مان نہیں ہے شبی صاحب آپ کیا کہیے میں تو ابھی کہے چکا ہوں آپ سے کہ برائے راست راہول گاندی یا سونیا گاندی یا ہائی کمانڈ ریسپونسیبل نہیں ہیں لیکن اس بات کی ضرور ان کو چندہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے جن پر بھروسہ کیا وہ عوام کی آکانشاہ وں سے کہا تک جڑے ہوئے تھے اگر راہول گاندی میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے بیان دیا آخر میں کہ اس آرڈینیس کو پھار کر پھینک دو اگر وہ اس لائن پر اس مزاج پر تین مہینے پہلے سے کام کرتے اور یہ سمجھ جاتے کہ یہ جو ہمارے چاروں طرف لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ صحیح بات ہم سے نہیں بتا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آج کے پرنام دوسرے ہوتے اور مدھے پردیش میں بھی اور چھتیس گر میں آخر میں راہول نتیجہ اگر وہ پہلے دی جاتی وہاں کنفیوزن نہیں ہوتا جمنا دیوی کے بات جو ہے وہاں کوئی ادھیاکشی نہیں تھا مدھے پردیش کانگریس کمیٹی کا تو اگر اس منورتی کے ساتھ اگر اس سائق کے ساتھ آپ الیکشن میں کود رہے ہیں تو آپ کامیابی کی امیر بیٹھے گی اور بی جے پی کی اگر سرکار بنتی ہے تو کس طرح سے آپ نپٹیں گے ایسے مضبوط حضب اختلاف سے ایسے مضبوط اپوزشن سے جو کی بڑی مشکلیں کھڑی کرے گا بی جے پی کے لیے آگئی نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ ہم کو کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ڈر نہیں ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی بولا ہے بہت کلیر ہے اور ڈاکٹر ہرش وردن نے یہ بات کلیرلی بولی ہے کہ ان کی ویژن کیا ہے ان کی ویژن ہے that he wants developed and corruption free ڈیلی تو انہوں نے بہا corruption کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ای گورننس کو انٹریوز کریں گے اور جہاں تک ہے infrastructure ہے law and order ہے جو women safety issue ہے cleaning up of yamuna ہے جو drinking water 27% لوگوں کے گھروں میں pipes اور نل نہیں ہیں میں portable drinking water کی بات صاف پینے کے پانی کی بات نہیں کر رہی میں اس پانی کی بات جو لائن پائپ اور نل نہیں ہیں تو اتنے سارے مدی ہے ڈلی کے پاس اور ہمیں پورا یقین ہے ہمیں اپنی قابلیت پر یقین ہے ہمیں اپنے ایمانداری اور اپنے سنگھن پر یقین ہے عام آدمی پارٹی جو ہے یہ شوار مچانے والی پارٹی ہے اور ہمیں بھلی بھارتی پتہ ہے کہ وپکش میں جس کو کہتے ہیں ایک ڈراما ایک تھییٹر والی پارٹی آ کے بیٹھے گی تو ان کو بیٹھنے دیجئے ان کو منورنجن کرنے دیجئے منورنجن ان کا کام تھا وہ منورنجن ابھی تک کرتے آئے ہیں وہ آگے بھی اگر منورنجن ہی کریں اور اپنا جو ہے اپنی میڈیا ہائپ کریٹ کرتے ہیں بے بے بنیاد بیانوں کے ساتھ ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے شفی صاحب ہس رہے ہیں آپ کی بات پر کہیں رہے ہیں کہ جس نوٹنگی کا خواب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے یہ نوٹنگی کریں گے ڈراما کریں گے ناٹک کریں گے تو آگ وہی ناٹک آج دیپکی جی کرنے کی بات کر رہی ہیں کیونکہ وقت سے پہلے وہ بات کہہ رہی ہیں ابھی رول شروع نہیں ہوا ابھی ہاؤل شروع نہیں ہوا ہے ابھی وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے کی پہلے سے کہنا میں سمجھتا ہوں کسی اچھے راج نیتہ کے لیے نہیں ہلکے میں آپ لگتا ہلکے میں لی رہی ہیں ہاں بہت دی نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے اگر وہ دن میں ایک پارٹی کو جنمت ملا ہے جنمت ملا ہے جنمت میں گئے ہے اکثریت میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا پسنٹ ہے اس کی سب سے زیادہ ہے بات بزیب زیادہ پسنٹ ہے اس کی ہے اور کوئی یہ کہا جایا کہ وہ ناٹک بات ہیں ڈراما بات ہیں تو میں نہیں سمجھتا یہ کھلے دماغ کی بات ہے اگر 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 شفی صاحب دن میں سپنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھاسپا ڈلی میں نہیں آئے گی پاور میں تو وہ اپنے حق میں اگر ان کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے اگر ان کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ بھاسپا پاور میں نہیں آئے گی تو وہ اپنے حق میں ہے عام آدمی پارٹی کو جنہادیش ناہا ہے ہم کیول یہ بات کہنا چاہتے ہیں اس کے روڑک میں دیا ہی ماں ہوگا کیا کرتے ہیں کیول یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم افیشن ڈورننس ڈلی کو دیں گے ہم عام آدمی پارٹی پہ نربھر نہیں ہے کہ وہ ایک ریپنس کا روڑ دائے گی اور وہ ہمیں ہماری ذمہ داریاں یاد ڈلائے گی شبی صاحب کچھ کرنے ساتھ ہے جی کو ٹھینکس کرتا ہوں بارک بات بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے ڈلی کے مددے گنا ہے لیکن وہ یہ بھول گئی کہ پچھلے دس سال سے یہاں کی کارپوریشن جو مددے انہوں نے گنا ہے جی وہ سب کارپوریشن سے ریلیٹیڈ ہیں تو اس میں آج جو ڈلی ہے اس میں جہاں پندرہ سال کی شیلہ دکشیت کی سرکار رہی ہے وہاں پچھلے دس سال سے کارپوریشن میں باشپا کی سرکار ہے باشپا کا پربطو ہے تو اگر کہیں اس میں کمی ہے تو اس میں دونوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں تو اسی کے خلاف یہ آپ پارٹی کو جو ہے بلکل مینڈٹ آیا ہے مینڈٹ ملا ہے بلکل ملا ہے اور آپ اس کو چنے ہوئے لوگوں کو میں اس لیے سوال آپ سے دی پی کا جی گیا تھا کیونکہ اتنی مشکل ڈگر نہیں ہوگی اس بار اگر کانگریس اپوزشن میں ہوتی ہے بی جے پی اقتدار میں ہوتی ہے یا بی جے پی اقتدار موتی کانگریس تو چل جاتا ہے دونوں پارٹیاں جیسا کی لوگ دیکھتا ہے اس لیے لوگوں نے جو ہے اس لیے لوگوں نے جو اس بار اینڈٹ دیا دیکھیں وپکش وپکش ہوتی ہے اور ہر وپکش کا یہ دھرم ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وپکش کا رول ادا کرے لیکن میں آپ کو بھاشپا کی طرف سے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم کو اپنی ایبیلیٹی پہ ہمیں پون یقین ہے اور ہم کسی وپکش پہ نربھر نہیں ہے کہ وہ ہمیں یاد دلاتا رہے دن راق سکو شام کی 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 ہماری ڈیوٹی ہماری رسکار سکر بنتی ہے ڈیلی کے سیٹیزن کے پتی کیا ہے ان کو ماتنگی بنا دینا ان کو ڈرامہ بتا دینا وہ تو ہی وہ تو ہی درامہ بات آپ دن راق سبہ شام یہ جہاں باتیں شفی صاحب ان کے ڈرامے کا نقصان تو آپ کو ہوا ہے دن راق سبہ شام ان عام آدمی پارٹی کے ممبر جس پرکار کی بھاشا استعمال کرتے ہیں جس 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 اس سے آدھا بھاشا تو بھاشا بھاشا بھالے کرتے ہیں ہم نے بھاشا دیکھیں مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ جس پارٹی نے آپ کو دھول چٹوا دیا ہے آپ اس کے پکشنے بول رہے ہیں یہ آپ کی مہمت ہے جس پارٹی نے آپ کی پارٹی نے آپ کی پارٹی کی تسلیم کرنے چاہیے جو صحت میں راجتہ ہوتے ہیں آج کوئی وقت نہیں ہے کچھوں گمرا کرنے کا آج وقت نہیں ہے جھو بولنے کا آج وقت نہیں ہے آج وقت نہیں ہے سچائی سے فرار حاصل کرنے کا آپ کی سچائی ہو اس کو ماننا چاہیے آپ آدمی پارٹی کے ساتھ نہیں ہو جائیے آپ کو کون منا کرتے ہیں لیکن دیپیرہ جی ایک بات ہے کانگریس کو تو دلی سے عام آدمی پارٹی نے بالکل اکھار پھیکا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اس کے ٹارگیٹ پہ ہیں بی جی پی اس کے ٹارگیٹ پہ اگر آپ کو دینے پڑے اور آپ کو لوگ سبھا چناؤں میں یا آگے آنے والے انتخابات میں نقصان ہوگا کیونکہ لوگوں نے تو ٹیک کر لیا ہے کہ ایک ان کے پاس متبادل ایک وکلپ ایک اوبجیکٹ ہے دیکھیں آم آدمی پارٹی دلی میں چل گئی شبی صاحب مجھے لگتا ہے یہ ہی چاہ رہے ہیں کہنا لیکن باقی پردیشوں میں بھئی اپوزیشن ہے مصبوط اپوزیشن ہے سامنے خری ہے اور اس کو یہ انتخابات کینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے دیکھیں امران آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ انکمبنٹ پارٹی ہے اس پارٹی کو بنے ہوئے بھی شہر ایک ہی سال ہوا ہے لیکن کبھال تو یہ تو وہاں چمتکار تو یہ ہو جائے نہیں نہیں سنیے اور دوسری بات یہ ہے جہاں تک جہاں تک آم آدمی پارٹی کا ہے باقی پردیشوں میں یا راشتری لیول پہ جو ان کا رول ہے یا یا ان کو کتنے ووٹس ملیں گے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ویو کے اوپر کبھی بھی ایک پارٹی ایک پردیش میں آ سکتی ہے پرنطو راشتری لیول پہ آنے کے لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ایک بہت مضبوط سنگھتن چاہیے جو آم آدمی پارٹی کے پاس اس سمیں نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ڈلی میں وہ اپنا رول ٹھیک سے انہیں بھاتے ہیں ویپکش کا رول ٹھیک سے انہیں بھاتے ہیں اور دیرے دیرے اپنا سنگھتنگ سٹرونگ کرتے ہیں تو ان کو چانس مل سکتا ہے راشتری لیول پہ پرنطو اس سمیں ان کے پیچھے کوئی سنگھتن نہیں ہے کوئی اورگنائزیشن نہیں ہے اور اسی لیے یہی ایک بہت بڑا کارن ہے کہ ان کو بہومت بھی نہیں بھیلا شعبی صاحب کیڑر بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جیت کے لیے نیتاؤں کی ریلی میں بھیڑ اتنی اتنی جو ایمپورٹنس نہیں رکھتی جتنا کی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیڑر زمینی لیول پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں کیا لگتا ہے ایک سال میں جو لوگ ڈلی جیسے جگہ پر اتنا بڑا کارنہ کھڑا کردیں اور اتنی سیٹیں نکال لیتے ہیں کیا لوگ سبح چنو آتے آتے ابھی تھوڑا وقت ہے کیا ارون کے جیوال اور ان کی پارٹی دیش بھر میں ملک بھر میں یہ کوشش کر پائیں گے نہیں دیکھئے میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی نیت پر اور ان کے پرفارمنس پر اگلے تین چار مہینے میں مجھے نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ الیکشن میں کوئی بہت بڑا رول آپ پارٹی جو ہے وہ نباہ پائے گی چونکہ ملک بہت بڑا ہے زیادہ زیادہ ڈلی سے ایک دو سیٹیں نکال سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لیکن محبت اس کو انداز ہے محبت خود سکھا دے گی اگر انہوں نے اپنی دشاہ اور دشاہ صحیح رکھی تو آگے بڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی ڈیموکریسی ہے کسی کا بپوتی نہیں ہے یہاں اگر اسٹیبلش پارٹیاں جو ہیں اپنی روش نہیں بدلیں گی سابحال یہی ہے کہ کانگریس تو بولنے کی حالت میں نہیں ہے اور بی جے پی پچھا نہیں پارے کہ کوئی ایک سال پرانی پارٹی اس کو بھی جو ہے اتنا زوردار چھٹکا دے سکتی شاید دی پی جی کی بات سکتی پر یہ آپ ہمیں ساتھ رہیں گے ایسا پہلے بھی ہوا ہے آپ نے بنگال میں دیکھا تیرنبول کانگریس نے ایک ایسا ریولوشنری پرفارمنس کی تھی اسی طرح اور میں پورے ہندوستان سے آپ کو بہت ایکزامپلز دے کر بتا سکتا ہوں جگن مہن ریڈی کا آندھر پردیش کی ایکزامپلز تھی تلنگانہ کا ایشو تھا بغیرہ بغیرہ اس میں لمبی بحث ہو جائے گی ایسی کوئی دکت نہیں ہے اگر ان کی نیت صحیح ہے اگر ان کی دشا صحیح ہے تو کوئی بھی ایک انسان بھی بہت بڑا مومنٹ کر سکتا ہے آگے آنے والا یہ وقت بتائے گا آپ دونوں خاص مہمانوں کا شکریہ دی پی کا جی کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے دی پی جی اور بات کریں گے ابھی آپ سے ایک بریک ہم یہاں پہ لیتے ہیں لوٹتے ہیں اسی چرچہ پر خدا حافظ انٹھاون سالمی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کانگریس نے کیا کیا اس تک پردیش میں ایک مدرسہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ دنیا بھی تعلیم نہیں مسلم مسائل پر کانگریس ترجمان میم افضل کی بے واق رائے یہ دیش کے وزارت عزمہ کے امید وانتے ہیں نریندر موڈی آپ لوگ ان کا نام سنتے کہیں نہ کہیں پرشان ہو جاتے ہیں ایسا کیا ہے ہمارے لیے نریندر موڈی بلکل کوئی ایشو نہیں ہے آپ ہم سے سوال پوچھنا بند کر دی ہم موڈی پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھئے تقرار میں سید فیصل علی کے ساتھ اتوار کی شام ساڑھے آٹھ بجے اور پیر کی دوپیر تھائی بجے صرف عالمی سمیں ہم سمیں ہیں سمیں سیاست ہے بخش ہے